ہلو فرنڈس میرا نام ہے پاون چودری اور آپ کا سواگت ہے ان اکیڈمی ایم پی پی ایسی گیانکوش کی ایک اس نئی سیریز کے اندر یہ اس سیریز کا دوسرا اپیسوڈ ہے جہاں پر ہم روز کچھ انٹرسٹنگ ٹاپک کسی وشش ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بہدر شہہ فرسٹ جس کو ہم شہہ علم یا محمد معظم کے نام سے بھی آپ کو جانتے ہیں شہہ علم فرسٹ جو اورنگزیب کے بعد اگلے راجہ بنے تو آئیے اس ویڈیو کے اندر ہم انہی کے بارے میں بات کرتے ہیں اب سب سے پہلی بات کی ان کے بارے میں ہم ایم پی کی سیریز میں بات کیوں کر رہے ہیں اس کا سب سے بڑا ریزن ہے کہ آج ہی کے دن چودہ اکٹوبر 1643 کو برہانپور مدردیش کے اندر ان کا جنب ہوا وہی برہانپور جو ایک سمیہ پہ مغلوں کا ایک بڑا اڈا بنا ہوا تھا جہاں پر ہمائیوں سے لے کے تو اکبر جہانگیر شہہ جہاں اورنگزیب سب ہی لوگ وہاں پہ لمبے سمیہ تک آپ کو رہے پر اپنے سامراجوں کو بڑھانے کی کوشش کی کیونکہ برہانپور ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے نکل کے مغل سمراج کے جو راجہ تھے وہاں کے جو سلطان تھے وہ یہاں سے نکل کے دککن تک یہاں پر آپ کو پہنچ سکے تھے اور دککن کی اس لڑائی میں برہانپور کا ایک ایمپورٹن یہاں پر آپ کو رول تھا اب پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بہدو شاہ زفر کا جنب جب برہانپور میں ہوا اور یہ اورنگزیب کے چار بیٹوں میں سے آپ کو ایک تھے اور یہ آنٹھ ہوئے مغل رولر بنے آپ بولو گے سر آنٹھ میں کیوں ساتھوہ جو ہے ساتھوہ کیوں نہیں کیونکہ چھٹے جو رولر تھے وہ تو اورنگزیب تھے یہ ساتھوہ کیوں نہیں اس کا ایک بڑا ریزن تھا جب آپ کے اورنگزیب کی جب ڈیتھ ہوئی تو اورنگزیب کی ڈیتھ ہونے کے بعد اورنگزیب کا ایک بیٹا تھا اس کا نام تا محمد آزم شاہ اس نے اپنے آپ کو راجہ ڈکلیئر کر دیا اور راجہ ڈکلیئر کر کے یہ دلی کی گدی پہ جا کے بیٹھ گیا اورنگزیب سمائے پہ دلی جو ہے کافی ڈکلائن ہو چکا تھا لیکن جب گدی پہ بیٹھا اور اس کو ہرانے کے لیے پھر آپ کا جو ہمارے بہدر شاہ جو محمد موظم ہے یہ اس کو ہرانے کے لیے آئے اور ان کی بیچ میں ایک بیٹل آف ججاؤ ہوئی اور اس بیٹل میں آپ کے جو بہدر شاہ یا شاہ علم تھے انہوں نے محمد آزم خان کو ڈیفیٹ کیا اور پھر جا کے گدی پہ بیٹھ گئے اس حساب سے یہ آٹھوے مغل امپرار یہاں پہ ملیں گے کئی سیری کتابوں میں آپ کو ساتھوے امپرار ہوگا بٹ ایکزیکلی یہ آٹھوے امپرار آپ کو تھے اسی کے ساتھ میں انہوں نے اپنے سمائے پہ جو اپنے آپ کو سید یہاں پر آپ کو مانا اور انہوں نے اپنی پدوی کے ساتھ میں سید جو سید بہدر شاہ کا ٹائٹل اڈاپ کیا اب سید رگنے کا جو ریزن تھا وہ ریزن یہاں پر آپ کو یہ تھا کہ سید جو ہے پروفیٹ محمد ان کے جو ڈیسیڈنٹ ہیں ان کو سید مانا جاتا ہے تو اس لیے اپنے ن سلام کے ساتھ میں انہوں نے یہ ٹائٹل یہاں پر آپ کو رکھا خیر جب یہ بڑے ہوئے تو ان کے پتا جی جو تھے اورنگزیب پتا جی اورنگزیب ہیں اس سے برا کیا ہو سکتا ہے کہ پتا جی اورنگزیب ہیں تو اتنا خطناک ان کا پتا جی تھے اور ان کے پتا جی نے ان کو کئی سارے الگ الگ کام جو ہے کام یہاں پر سو گئی کیونکہ جتنے بھی مغل راجکمار ہوا کرتے تھے ان راجکماروں کو جو بڑے بڑے صوبہ تھے پنگال ہو گیا پنجاب ہو گیا یا آپ کے مالوہ ہو گیا ایسے بڑے بڑے صوبہ کی جو سلطنت ہے یا وہاں پہ شاشن کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا اور اس لیے ان کو بھی سکسٹین سکسٹی تھری کے اندر بیس سال کی عمرہ میں ان کو دکن کا گورنر منایا گیا دکن میں سب چیزیں کنٹرول کرنے بھیجا گیا لیکن اس کے پہلے اس کے پہلے دکن یہاں پر آپ کو جائیں اس کے پہلے ان کو شیواجی نے سات سال تک ارسٹ کر کے رکھا تھا ایک بار ان کے پتا جی نے ان کو بھیجا کہ جا کے شیواجی کو ڈیفیٹ کر کیا لیکن جب شیواجی کو ڈیفیٹ کرنے گئے تو شیواجی نے ان کو خود کو ارسٹ ان کو ارسٹ کر لیا اور تقریباً چھے سے سال سال تک شیواجی نے ان کو ارسٹ رکھا خیر بات یہ بھی ہے کہ اورنگ زیب نے شیواجی کی جو بیٹے تھے شمبہ جی ان کو بھی کئی سال کید کر کے رکھا تھا تو ان کو انہوں نے کید کر کے رکھا کوئی سمائے بار ان کو شیواجی جو تھے ان کو چھوڑنا پڑا ایک بار سکسٹین ایٹی ون میں ان کے پتا جب ان کو دکن بھیجا اور دکن میں جانے کے بعد دکن میں جو ودروہ ہے اس ودروہ کو روکنے کے لیے آپ کو بھیجا اور اس کا سب سے بڑے یہاں پہ کارانت تھا کہ گول کونٹا کے جو راجہ تھے راجہ ابو الحسن تو ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے گئے اور جب ان سے ید لڑنے گئے تو ید بگرہ تنہوں نے لڑا نہیں اور جا کے جو ابو الحسن تھا ان سے جا کے دوستی کر لی اور جب اورنگزیب کو یہ بات پتا چلی تو اورنگزیب ایک دم بھڑک گیا اور اورنگزیب نے ان کو سجا دی کہ اس کو ایک بہ دان پلیس پہ لے جائے جائے وہاں پہ رکھا جائے اس کی حرم میں جتنے بھی مہلائیں تھی سب کو چھین لیا چھے مہینے تک بولا کہ نہ ناکھون کاٹ سکتا ہے نہ یہ بال کاٹ سکتا ہے نہ اس کو اچھا کھانا دیا نہ اس کے پاس نوکر تھے نہ کوئی مہلائیں تھی پوری طریقے سے اس کو چھے مہینے تک قید میں رکھا اور پھر بعد میں پتا تو پتا ہوتا ہے پتا کو اس کے اوپر دیا آئی اور پھر سے اس کو بلائے گیا اور بلا کے اس کو پھر سے دکن کی جو کمان ہے دکن ہیں لیکن یہاں پر بھی ایک اچھا کھا گئے جب گووین سنگھ کو ڈیویٹ کرنے گئے تو انہوں نے بولا کہ نہیں میں تو سکت دھرم کی بڑی عجت کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ لڑائی نہیں لڑ سکتا ہے تو اس لئے انہوں نے سکت دھرم سے لڑائی لڑنے سے کلیلی ہاں پر آپ کو منع کر دیا اور اس بات سے بھی پتا جی پھر سے ناراج ہو گئے اور پتا جی کون ہے پتا جی تو اورنگزیب ہے پھر سے آپ کو ناراج ہو جائے اور ultimately پھر 1696 کے اندر ان کو آگرہ کا گوورنر جس کو اس سمائے پہ اگبر آباد کے نام سے جانا جاتا تھا اگبر آباد کا گوورنر آپ کو بنایا اس کے بعد 1699 میں ان کو لاہور کا گوورنر آپ کو بنایا گیا وہاں سے ٹرانس پر کر کے ان کو لاہور آپ کو بھیجا گیا اور اسی بیچ انہوں نے کئی بار اپنے پتا جی کے ساتھ میں جو ودروہ ہے ودروہ کرنے کی کوشش کی پتا اورنگزیب ان کے ساتھ ودروہ کرنے کی کوشش کی چار بار انہوں نے ٹرائے کیا 1670, 1680, 1683 اور 1687 ہر بار اورنگزیب نے اس کے جو ارمان تھے ان ارمانوں کو یہاں پر ٹھنڈا کر دیا کیونکہ دیکھو ان کے تو اتحاس ہے کہ جو اگبر کا بیٹھا تھا جہانگیر اس نے اپنے پتا کے خلاف ودروہ کیا شہاجان نے جہانگیر کے خلاف ودروہ کیا اور انگزیب نے اپنے پتا کو ریٹ فورٹ کے جو دلی آگرہ کا لال کلا ہے وہاں پر آپ کو بند کر کے کئی مہینوں تو گرہ کر وہاں پر صرف ایک کٹوری پانی اس کو دیتا تھا تو ان کے خاندان میں تو یہ ایک طرح سے رسم و ریواج چل رہا تھا کہ پتا کو پکڑ کہ جیل میں یہاں پر آپ کو بند کر دے پتا کے ساتھ ایسے چیزیں جی جائے تو چار بار انہوں نے اپنے پتا کی حساب ودروہ کیا لیکن ہر بار یہ ودروہ جو ہے وہ انسکسس پل ہوا جب یہ گووین سنگھ کو جب ڈیفیٹ کرنے گئے تو اس سمیں پہ ایک جاٹ راجات ہے ان کا نام تو چورا من تو چورا من نے ان کا بہت یہاں پر آپ کو سپورٹ کیا بہت ان کی ہلپ کی اور اسی طریقے سے یہ ان کو ڈیفیٹ کر پائے اب دیکھو ان کے پہلے جو ان کے پتا جی تھے اور انگز انہوں نے بہت سارے الٹے کام کیے تو بہت سارے ایسی چیزیں کی تھی جو ان کے سامراجی کے لئے آپ کو اچھا نہیں تھا اور جس میں سب سے امپورٹنٹ تھا کہ انہوں نے کئی سارے دشمن بنا رکھے تھے اور ان کا جو سب سے بڑے دشمن تھے اور ان کے سب سے بڑے دشمن تھا چھتر سال جو ہمارے پنہ کے راجہ ہوا کرتے تھے اور جب یہ راجہ بنتے ہیں آپ کے بہدور شاہ یا شاہ علم تو سب سے پہلے انہوں نے مہاراجد چھتر سال ہیں ان کے ساتھ میں صندی کی اسی کے ساتھ میں انہوں نے جو شمبھا جی جن کو اریشٹ کر کے رکھا تھا تو شمبھا جی کو انہوں نے ریلیز کر دیا اس کے بعد عجید سنگھ جو جوتپور کے تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے پیس ٹریٹی کر لیا پھر امیر کے جو راجہ تھے مان سنگھ ان کے ساتھ انہوں نے ٹریٹی کیا کیونکہ چاہتے تھے کہ جو پتاجی لڑائی چھوڑ کے گئے ہیں اس لڑائی کو ہم ختم کریں اور ایک سٹیبل سامراجہ بنانے کی آپ کو کوشش کریں کیونکہ اسی بیچ ستائیس فروری بارہ سترہ سو بارہ کو ان کا نیتھن ہو جاتا ہے اور ان کے ڈیت جو ہے لاہور کے اندر آپ کو ہوتی ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ سپلین انلارجمنٹ جو ہے ایک بیماری ہوتی اس کے قررین ان کے ڈیت ہوئی اور بعد میں پھر ان کو دلی میں ان کی لاش کو لائے گیا اور دلی میں لاش لائے کے بعد جو موتی مزید مہرولی دلی کے اندر وہاں پر لے کے وہاں پر ان کا انتیم سنسکار کیا یہ ہماری ایک چھوٹی سی سٹوری تھی ریلیٹیڈ ٹو دہ بہدر شہہ فرس یا شہہ علم فرس یا بہدر شہہ یا پھر آپ کے محظم کی جن کا جن میں مدنمی دیش کی برحانپور میں ہوا اگلے کسی ویڈیو میں ہم لوگ اور اس پرکار کی کسی ٹاپک کے بارے میں ایمپی ہسٹی اور اس سے سمبندت بات کرنے والے ہیں ساتھی اگر ابھی تک آپ نے ان اکیڈمی کا پلس سبکریبشن نہیں پرچیز کیا ہے تو ابھی جا کے ان اکیڈمی کا پلس سبکریبشن پرچیز کیجئے کیونکہ پندرہ تاریک تک ان اکیڈمی ایمپی پی ایسی کے پلس سبکریبشن میں آپ کو پینٹی پرسنٹ مل رہا ہے ابھی جا کے پرچیز کیجئے اور ٹوینٹی پرسنٹ جو بینفیٹ ہے اس بینفیٹ کو آپ کو جرور اٹھائیے اگلے ویڈیو میں آپ اور کونسی سٹوری سننا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں مجھے جرور بتائیں